سلام نمستہ سترکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور چین کے بیچ میں گھمسان جاری ہے دونوں دیشوں کے بیچ جنگ کے حالات بنے ہیں خطرے میں بھارت بھی ہے لیکن بڑے خطرے میں بھارت کے ہونے کے باوجود امریکہ بھی کم خطرے میں نہیں ہے آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کئی بار یہ بات کلیر کر چکا ہے کہ جل سے نہ تھل سے نہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اگر کسی کی پاس ہے تو وہ چین ہے آپ کو بتا دوں کہ امریکی جنرل نے یہ بھی کلیر کر دیا ہے کہ چین کے میزائل سے راکٹ سے بچنا ناممکن ہے ایسے میں ایک بڑی خبر آپ سامنے آئی ہے جو ابھی تک امریکہ نے چھپا کے رکھی تھی دوستو ماملہ ہے پنڈوبی کا وہ بھی پرمانو پنڈوبی کا آپ کو بتا دوں کہ چین کے ساغر کے علاقے میں یعنی ساؤ چائنا سی کے بے حد قریب یعنی امریکہ کی پرمانو سامرین یعنی پنڈوبی جو ہے وہ گشت لگا رہی تھی یعنی گھوم رہی تھی چین کے خلاف یہ تینات کی گئی تھی پھر سے یاد دیا دوں اور آپ کو کہہ دوں کہ یہ عام پنڈوبی نہیں تھی یہ ہے پرمانو سامرین نیوکلئر سامرین جہاں دوستو ایسے میں ایک بڑا کانڈ ہو گیا بڑا کانڈ یہ ہوا کہ یہ سامرین زمین کے اندر پہاڑ سے ٹکرا گئی جھٹکا زوردار لگا ٹکراو بہت خطرناک ہوا ٹکراو خطرناک اس قدر تھا کہ اندر بیٹے ہوئے جو امریکی ملٹری نیوی فورس جو تھی وہ کئی فوجی گھائر ہو گئے بری طرح سے کئی معمولی گھائر ہوئے کئی زیادہ گھائر ہوئے اس کے بعد یہ الزام لگنے لگا چین کے اوپر کی چین نے یہ کانڈ کیا ہے یہ حملہ چین کے دوارہ کیا ہے سارے الزام چین پر لگنے لگے لیکن چین نے اسی وقت کہا کہ ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے امریکہ ضرور کچھ نہ کچھ چھپا رہا ہے اور آپ کو بتا دوں کی یہ معاملہ ابھی کا کل کا پرسو کا نہیں ہے یہ ہے دو اکٹوبر کا لیکن اس معاملے کو دبا دیا گیا کیونکہ حقیقت اس کی کچھ اور تھی امریکہ نے اس کی سچائی دنیا کے سامنے لانے سے منہ کیا لیکن اب جب پوری طرح سے جانچ کی گئی کیونکہ امریکہ الزام چین پر لگا رہا تھا اور چین نے کہا تھا کہ اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے امریکہ نے جب اس کی جانچ کروائی یعنی جب جانچ ہوئی تو پٹا یہ چلا کہ اس میں جنونلی چین کا کوئی ہاتھ نہیں ہے یہ امریکہ کے نیوی کا اتنا بڑا اندھاپن تھا کہ انہیں سمندر کے اندر پہاڑ کا چٹان نظر نہیں آیا کوئی چٹان کوئی پتھر نظر نہیں آیا آنکھ بند کر کے وہ چلتے رہے اور حادثہ یہ ہوا کہ پہاڑی سے بری طرح سے یہ پرمانو سنمرین ٹکھرا گئی حالانکہ غنیمت یہ ہے کہ پرمانو رییکٹر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ایسا امریکی ریپورٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے اب امریکہ کی چھچا دے در کے بعد امریکہ نے اپنے نو سینہ کے کمانڈر کو برخواست کر دیا ہے آسان زبان میں جو اس پرمانو پندوبی کو چلانے والے پوری ٹیم تھی ان کو برخواست کر دیا گیا ہے نکال دیا ہے لات مار کے اور آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی امریکہ کی طرف سے کلیر کر دیا گیا ہے کہ ہماری اس پندوبی پر کسی بھی دیش کا یعنی چین کا یا کسی اور کا حملہ نہیں تھا یہ ہمارے کمانڈرز کی گلتی تھی بہرحال ایک بار پھر سے پوری دنیا امریکہ کی اس حرکت پر ہس رہی ہے اور پوری دنیا کے سامنے امریکہ کی جو جو نیوی فورس ہیں ان کے اوقات بھی دنیا کے سامنے آگئی یہ کتنی ٹرین ہے انہیں جو ہے پرمانو پندوبی چلاتے وقت یہ نہیں دکھ رہا ہے کہ سامنے جو ہے چٹان ہے اب اس بات سے اس حادثے سے پوری دنیا سمجھ چکی ہے کہ امریکہ سچ میں کتنے پانی میں ہے بہرحال اس پوری ریپورٹ پر آپ کی کیا رہا ہے اپنی رائے کومنٹ میں لکھئے گا ریپورٹ کو شیئر کیجئے میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی جائن موسیقی 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 موسیقی